پنجاب کو ڈونر ایجنسی سے ملنے والا بڑا فنڈ استعمال نہ ہو سکا ڈونر سے مختلف منصبوں کے لیے 43 طرف کے فنڈ دیئے تھے پنجاب اربن لینڈ سسٹم تعلیم اور صحت کے پروگرامز کا فنڈ لیپس ہوا محکمہ آپاشی مہاولیات اور مینسپل سرویسز کے فنڈ بھی خرچنا ہوئے سیٹی پروگرام اور ہیومن کیپٹل کے لیے ملنے والا فنڈ بھی لیپس ہو گیا مہنگائی کے ستائے مصدور طبقے کی اجرت میں معمولی اضافہ سکلڈ اور انسکلڈ لیبر کی روزانہ کی اجرت پچھتر سے سو روپے بڑھائی گئی پنجاب حکومت نے اجرت کے نئے ریٹ مقرر کر دیئے چوکیدار گیٹ کی پر سویپر کی روزانہ اجرت چودہ سو پچیس روپے ہو گئی مالی کی اجرت چودہ سو پچاس ڈرائیور ڈینٹر الیکٹریشن کی اجرت اٹھارہ سو پچاس روپے ہو گی میکینک ویلڈر سمیت دیگر مصدوروں کی اجرت اٹھارہ سو پچاس روپے روزانہ ہو گی وفاقی وزیر داخلہ محسن لکھے کی حضارت پر ایف آئی کا بڑا اجتہ حملہ میں اقبال ائرپورٹ پر سیکنڈ لائن بورڈر کنٹرول آفیس خائم آئی سی ایم پی ڈی کے تابوں سے نرپ سسٹم غیر قانونی امیگریشن کروکے گا ڈیریکٹر ایف آئی لاہور زومپور جدید آلات کے سامان کے حوالے سے بریفنگ ڈیریکٹر سخاص خان ورکہ کہنا ہے جدید آلات سے غیر قانونی امیگریشن روکنے کی صلاحیت بہتر ہوگی محکمہ سپیشل آئیز ہیلتھ کارٹ شلدین اصبتال کا آئی سی وورڈ اپٹریٹ کرنے کا فیصلہ اپگرڈیشن منصوبے پر ایک کرب روپے لاکھ اتائے کی محکمہ صحت نے پی سی ون تیار کر کے محکمہ پی این ڈی کو ارسال کر دیا مالے موف دیلے برہم لاہور نالیس پار کمپنی کے شاہی افراجات لاہور میں اوورسیز تعلیمی ایڈارے تو قائم نہ ہوئے کمپنی کے آفیسر مالدار ہو گئے دوہزار سودہ میں لاہور نالیس پار کمپنی قائم کی گئی تھی کمپنی کے افسراہ نے ایک عرب روپے تنفاہوں سہولیات پر خرچ کر دیئے اوڈیٹرل جنرل آف پاکستان نے لاہور نالیس پار کمپنی پر اوڈیٹ ریپورٹ جاری کر دی اے لیول کے طلبہ کے لئے اہم خبر وقت سے پہلے آؤٹ ہونے والے ریاسی کے پرچرے کے نمبر نہیں ملیں گے تمام طلبہ کو حصت نمبر دیا جھاں گے کیمبریج انٹرنیشنل ایڈوکیشن کا فیصلہ یونیورسٹی نے پیپر آؤٹ ہونے کی انکواری مکمل کر لی اگر طلبہ دوبارہ پیپر دینا چاہتے ہیں تو پیر کو بغیر فیز پیپر دے سکتے ہیں یونیورسٹی نے طلبہ کی سہولت کے لئے اعلان کر دیا یکسان قومین اصحاب کا معاملہ نہم اور دہم کے نو مزہمین تبدیل کر کے یکسان قومین اصحاب کے مطابق کرنے کا پیسطہ پہلی سے آٹھنی جماعت تک پہلے ہی سنگل نیشنل کریکولم کے مطابق کتابیں تبدیل کی جا چکی ہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن نے پنجاب ٹیکسٹ بک بوٹ کو ہدایات جاری کر دی پی سی ٹی بی نے کتابوں کے تبدیلی کے حوالے سے کام شروع کر دیا عام طبقے کے بچوں کے لئے تعلیم کے حصول کی راہیں مستود ہونے لگیں وفاقی بجٹ میں اسٹیشنری آٹمز پر بھی ٹیکس کے امبار اسٹیشنری کے قیمتوں میں 24 فیصد اضافہ ہو گیا لاہور اسٹیشنری مات اسوسییشن اور انجمن تاجران اردو بازار کا احتجاج قائم دیا سکول کھلنے میں تین ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہیا ریشنلائزیشن اور بھرتیوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے گرمی کی چھٹیوں میں دس ہزار سے زائد اساتزہ کے بھرتی کی جانی تھی تاہال اساتزہ کے تبادلوں پر سے پابندی نہیں اٹھائی جا فکی سمری وزیراعلا کو بزواری منظوری ملتے ہی کام شروع کریں گے محکمہ تعلیم کا مواقع محکمہ صحت نے پوسٹ ریجوئیٹ ٹویننگ کے لئے روٹیشن پالیسی جات کر دی برافت اسبطالوں کے ٹوینی ڈاکٹرز پر سرکاری اسبطال میں روٹیشن پر پابندی سرکاری اسبطالوں کے پراویٹ اسبطالوں سے پہلے سے موجود معاہدے بھی منصوب پی جی ٹوینی ڈاکٹرز کو نستیق ترین سرکاری اسبطال میں ہی روٹیشن کرنا ہوگی کسی دوسرے شہر میں پی جی ٹوینی ڈاکٹرز کو روٹیشن کی جا ست نہیں ہوگی ناجائز چالان ٹول ٹیکٹرز میں اضافے کا معاملہ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن کی ہرٹال کا تیسرا روز ٹرانسپورٹرز نے اکبری منڈی کے باہر انتجاجی کیمپ لگا لیا ہرٹال کے باعث پنجاب بھر میں ٹرانسپورٹ مواطل لاہور میں کھانے پینے کی اشیات بھی آت کپے کی ترسیز رکھ گئی پبلک ٹرانسپورٹرز کا گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہماری کا اعلان پنجاب بھر میں پہیہ جیم ہونے کا خدشہ مکھنپورہ کے علاقے میں دو دن سے بجدی بند شدید گرمی میں ٹرانسپورٹرز خراب ہونے پر اہل علاقہ کا احتجاج مرد و خواتین کی بڑی تعداد کی لیسکو کے خلاف ناروازی کہا متعدد بار لیسکو کے دفاعات کے چکر لگائے مگر شنوائی نہیں ہو رہی تحریک تحافظی آئیں پاکستان کی کال پر احتجاجی ریلی پولیس نے پی ٹائے کارکنان کے خلاف ریلی نکالنے پر مقدمہ درج کر لیا مقدمہ شادرہ میں یاسر گلانی علی اجاز پوٹر سمیت دس کارکنان پر درج کیا گیا ہے ادھر دھرنے میں شرکت پر احمد سلمان بلوچ کے خلاف مقدمہ درج پھانا مسلم ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کیا اور احنوات جماعتہ اسلامی کہتے ہیں ایک طرف مزاکرات اور دوسری طرف مقدمات درج ہو رہے ہیں بانیے پی ٹی آئے کا جسمانی ڈیمانٹ کال ادم قرار دینے کی درخواستیں منجھور بارہ مقدمہ آپ نے جسمانی ڈیمانٹ کال ادم قرار دینے کا تحریدی فیصلہ جارے جسس تارک سلیم شیقہ اور جسس انوار الحق پانو پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ جارے کیا اگر مقدمہ نہیں بنتا تو جج مقدمہ دس چارج کر سکتا ہے آئین ہر شہری کو حقوق فراہم کرتا ہے ٹرانسیکیوٹر جنرل عدالت کو قانونی طور پر مطمئن نہیں کر سکے وسریعالہ مریم نواز سے ہواوے کے جیپٹی سی ایو یوشا وننگ کی ملاقات دیجٹل گروپ کے لیے سٹریٹیجک تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا دیجٹل آئیزیشن میں ہواوے کی تقنیقی مہارت سے فارتہ اٹھانے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ نواز شریف سمارٹ سیٹی سمیت ممکنہ شعبوں میں تعاون پر بات چھیت کی گئی سینئر سبائی وزیر مریم اورنجیب سے نولنے کے ارکان اسیمبلی کے ملاقاتیں چودری محمد الشرف ملک دنفر آباد چھیناز لفکار علینی ملاقات کی محسن شاہ نواز رانجا شیر علی گورچانی سلطان حیدر امیر سیال ملاقات کرنے والوں میں شامل احمد رضا مانکہ علی حسین خان ملک شہریار چودری خالد محمود جگہ فیدہ حسین مٹو آصف خان شفا سید شامل سینئر وزیر نے صبح کی ترقی میں معافنت پر ارکان اسیمبلی کو خراج تحسین پیش کیا پنجاب کی تین تالیس جیلوں کے اسپتالوں میں اصلاحات کا فیصلہ قیدی مریضوں کے لیے ماہرے ڈاکٹر حرفتے جیل اسپتال کا دورہ کریں گے وزیر سہر خواجہ عمران نظیر کا وائس چانسلرز پرنسپلز اور ایمیس کونفرنس سے خطاب فوجہ سلمار افریق سے میں دیگر بھی موجود تھے نرسز پیرامینڈیکل سٹاف کی ٹریننگ پر توجہ کا اعلان ایف پی چی سی آئی میں سیاحت کی فروب پر سیمنار امریکی کاؤنسل جنرل داہور کرسٹین کے ہوکنز کی خاصوصی شرکل پاکستان کے ساتھ مل کر اسطقافتی ورسے کے تحفظ اس کے لیے کام کر رہے ہیں امریکی کاؤنسل جنرل کا خطاب بولی شاہی قلعہ پر ایک لاکھ ڈالر کی منصوبے پر کام جاری ہے جناس اپتال ہے پٹاٹس گیال میدن کی مناسبت سے سکریننگ کیم گیسٹرو انٹالوجی رپارٹمنٹ کے ذریع تمام ٹاک سیشن اور اگاہی وان پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود پروفیسر ڈاکٹر شاہد سرور کی خصوصی شرکت اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر آتیق ابوبکر کی بطار محمود خصوصی شرکت ادھر شالہ مارس اپتال میں ہیپٹائٹس پی آر سی کا سکریننگ کیم ہیپٹائٹس سے اگاہی کے لیے واک کا بھی نکاح کیا کیا جشن آزادی کب کی تیان میں نیشنل ویٹ لفٹنگ کلاب نشتہ پارک میں ٹریننگ سیشن کھلاریوں کی کوچ اکیل برت کی زیرے نکرانی ٹریننگ کھلاری ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ اور سٹرنٹھ لفٹنگ کی تکری کے مقابلوں میں ہی سالنگے